اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آئی ہوپ آپ سب بھی وکر ٹھیک ہوں گے حجم بننے جانے ہیں سب کا فیوریٹ بہت ہی مزیدار کیف سی سٹیل میں سنگر برگر انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے پوری ویڈیو دیکھیں کہ سکرپ مت کیجئے گا ہم تھائی پیسیس لے لیں گے چکن کے اور یہاں پر ہم ہیمر کی مددسے سے ہیم کر لیں گے اور اندر تک سراخ کر لیں گے تاکہ اندر بھی اس کا مسالہ ایجسٹ ہو جائے اب ہم ایک پاؤل لے لیں گے اس میں سارا چکن ایٹ کر کے اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کر لیں گے ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کر لیں گے ہاف ٹیبل سپون سرکا ایٹ کر کے اب ہم اسے اچھی دیکی سے مکس کر کے اسے سائیڈ پر پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم مسالہ بنا لیں گے یہاں پر ہم ون ٹیبل سپون نمک لے لیں گے 2 ٹیبل سپون چکن پاؤنڈ لے لیں گے 2 ٹیبل سپون لال میرچ لے لیں گے 2 ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں آئل ایٹ کر لیں گے 2 ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون چکن پروسٹ ایٹ کر لیں گے 2 ٹیبل سپون اس میں میٹ آئٹ کر کے اسے اچھی دیکی سے مکس کر لیں گے اب ہم چکن لے کے اس میں ایٹ کر لیں گے اور اسے اچھی دیکی سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے کور کر کے اور پندرہ سے بیس منٹ کیلئے سے رسٹ دے دیں گے جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہوتا ہے تب تک ہم یہاں پر سوس بنا لیں گے سوس بنانے کیلئے یہاں پر ایک کپ میں نے مایونیس لے لی ہاف کپ ہم کیچپ لے لیں گے ٹو ٹیبل سپون مسٹر پیسٹ لے لیں گے ون ٹیبل سپون سویا سوس لے لیں گے اب ہم اسے اچھی درکی سے مکس کر لیں گے ہمارا سوس بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ لیں گے یہاں پر ہم مسالہ بنا لیں گے مسالہ بنانے کے لئے ون ٹیبل سپون میں نے بلیک پیپر لی ون ٹیبل سپون زیرا پونڈر لیا ون ٹیبل سپون چکن پونڈر ون ٹیبل سپون نمک اور اسے اچھی درکی سے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میردے میں ہم چکن کو کوٹ کر لیں گے اور پانی میں ڈپ کر کے پھر سے میردے میں کوٹ کر کے اور اسے فرائے کر لیں گے چکن کو ہم لو فلیم پر پکائیں گے اور اب ہم اس کا سائٹ چینج کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا چکن ماشاء اللہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے چلے بسم اللہرہ ہمارا ہمارا ہم برگر بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمیں بند یہ ریڈیمنٹ بازار سے مل جائیں گے اب ہم یہاں پر سب سے پہلے مایونیز لگا لیں گے اور بند کھو بھی کے پتے کٹنگ کر کے اب ہم اس پر رکھ دیں گے یہاں پر میں نے اب چکن رکھ دیا ہے جو ہم نے ریڈی کیا تھا یہاں پر میرے پاس چیز سلائز ہے اب ہم اس کے اوپر چیز سلائز رکھ دیں گے تھوڑے سے بند کھو بھی کے پتے پھر سائٹ کر دیں گے اور تھوڑے سے آلے زیم ور رکھ دیں گے یہاں پر جو میں نے سوس بنایا تھا اب ہم سوس ایڈ کر لیں گے اور یہاں پر جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اب تھوڑا سا مسالہ ایڈ کر لیں گے یہاں پر جو برگر کا بند ہے اب اس کی اوپر رکھ دیں گے یہاں پر آپ فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہو چکا ہے آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کر دیں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا انجوائی کیجئے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اگر آپ سب کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کریں سبسکراب کریں فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ